موسیقی السلام علیکم تمام سننے والوں کو آپ سب کے اپنے چینل ایلیکنٹ اپی میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ناقابل فراموش کے اس نئے اپیسوڈ میں آج جو کچھ واقعات ہیں جس میں سے پہلا واقعہ جو جنوبی وزیرستان سے منصوب ہے وہ آپ کی سماعت تک پہنچاؤں گا لیکن اور بھی کچھ دیگر واقعات ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں سے ہمارے دوستوں نے ہم سے شیئر کیے بڑھتے ہیں پہلے واقعے کی طرف وزیرستان پاکستان کے بہتر لوگوں کی جگہ ہے یہاں کے لوگوں کو میں بزاتے خود ہیرو کہتا ہوں جنہوں نے تکلیف کے وہ دن دیکھیں جب وزیرستان میں دیشتگردی بہت عام تھی جب وہاں کے حالات کافی غراب تھے جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی تھی اور ملیٹری آپریشن میں ہمارے بہت سارے فوجی بھی شہید ہوئے اور وہاں کے بہتر لوگ بھی بہت سارے مجاہدین بھی شہید ہوئے کافی برے دن دیکھے لیکن ایسی اور بھی فیملیز تھی جو ہجرت کرنے کے باوجود بھی وہیں پر رہے تھے اس کی وجہ تھی غربت اور اپنے حالات سے لڑنا اپنی زمین سے محبت کی یہ ایک مثالی کہانی ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں وزیرستان میں پیدا ہوا اور یہیں کے مٹی میں مرنا چاہتا ہوں میں اپنی اس زمین کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ اپنے والدین اور اپنی بینوں کو اس طرح دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب ہمیں ہجرت کر لینی چاہیے نہ جانے کون لوگ تھے جو اٹیک کر رہے تھے وزیرستان میں میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہماری جان کو خطرہ تھا اور آرمی آس پاس تھی اسی لئے ہم محفوظ تھے لیکن ہم پہاڑی لوگ ہیں ہمیں پہاڑوں کی اچائیاں اور وادیاں بہت پسند ہیں ہم اکثر پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے تمام دوست یہ اس خوفناک رات کی بات ہے یار چلو چلتے ہیں فلا فلا شخص کے پاس کافی دن ہو گئے ہم کہیں بار نہیں گئے اور جب ہم سب دوست ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تو ہم سب نے پلین بنایا کہ انہی غاروں کے پاس جایا جائے جہاں پر اکثر ہم جا کر بیٹھا کرتے تھے آگ جلا کر سردیوں میں اور غاروں کے پاس اکثر اچائی کے حصوں میں بہت مزہ آتا ہے نیچے بہت ہی خوبصورت نظارہ پاڑی علاقے نظر آتے ہیں اور آسمان جو بہت قریب لگتا ہے اور سردیوں میں آگ جلا کے غاروں کے پاس اور کسی غار کے بار آپ بیٹھے ہو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور وزیرستان میں پاڑی علاقے بہت حسین ہیں میں نے اپنے ایک کزن سے کہا کہ میں نے کسی دوست سے سنا تھا کہ یہاں پر پاڑی علاقوں میں ایک بہت ہی جائنٹ قسم کا جن نظر آتا ہے لوگوں کو لیکن میرے دوست نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سنا اور نہ ہی میں نے کبھی دیکھا ہے جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم پاڑی لوگ ہیں اور یہاں سے گزرنا آنا جانا ہماری شروع سے عادت رہی ہے اچانک آگ گلتے ہی جنات کی باتیں کرنا ہم نے شروع کر دی تو میرے ایک دوست نے اچانک سے ایک بات کہی اس نے کہا کہ شاید تم لوگ جانتے ہو کہ نہیں لیکن بہت سارے لوگوں نے بلکہ آرمی والوں نے بھی اور عام سے لوگ جو یہاں کے مقامی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہاں پر ایک ایسی کریچر نظر آتی ہے ایک ایسی عجیب سی مخلوق جو آدھا انسان اور آدھا جانور ہے اور بعض وقت وہ روپ بھی تبدیل کر سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جنات میں سے تو ہم نے کہا کہ یار کیوں نہیں کیونکہ یہ پاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر جنات ہو سکتے ہیں اور جس غار میں ہم بیٹھے ہیں جس غار کے باہر ہم سب کو یاد رکھنا چاہئے گے حدیث شریف بھی موجود ہے کہ پاڑی علاقوں میں اچائیوں پر خاص کر جنات بستے ہیں بادیوں میں پیرانوں میں اور ایسی جگہوں پر جنات کا ہونا کوئی عجب نہیں یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں مسلمان ہے ہمارا ایمان ہے کہ یہ مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے اللہ نے اس مخلوق کو بھی ایک وجود عطا کیا اور یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے میرے دوست نے کہا کہ نیچے دیکھو ایک عجیب سی حلچل محسوس ہو رہی ہے دراصل ہم پہاڑ کے کافی ہنچائی والے حصے میں تھے نیچے ہمیں بڑے بڑے پتھر بھی چھوٹے نظر آ رہے تھے یعنی ایک سات آٹھ فٹ کا پتھر بھی چھوٹا دکھائی دے رہا تھا اور اچانک سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عجیب سی چیز یعنی انسان کی طرح ہی تھی لیکن اندھیرہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح نہیں دیکھ پائے وہ پہاڑوں کی طرف سے چلتے ہوئے اس پتھر کو اپنے پیروں سے پھلانگ رہی تھی تو میرے دوست نے کہا کہ اللہ اکبر یہ پتھر ایک ایک پتھر چھ سات فٹ کا ہے تمہیں پتا ہے کہ یہ کتنے بڑے ہیں میں نے کہا کہ خاموش رہو ٹورچ ہونے کے باوجود بھی وہاں روشنی نہیں کی اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس مخلوق نے ہمیں دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے میں نقصان پہنچائے اور ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ ہے کیا اسی لئے ہم نے یہی سوچا کہ خاموش رہو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور تھوڑے آگے چلتے ہوئے اور کسی پتھر کی نیچے گز گئی ہم سمجھ گئے کہ دراصل یہ کوئی جنات ہے رات کا وقت تھا اور جو نظارہ ہم سب نے دیکھا وہ کوئی عام نظارہ نہیں تھا یہ غیر معمولی تھا غیر معمولی حرکات جب بھی ہوں تو وہاں رکنا مناسب نہیں میرے دوست نے کہا کہ چلو چلتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ہمیں اسی جگہ سے ابھی گزرنا ہے جب ہم پہاڑ سے اتریں گے تو یہی ہمارا راستہ ہے یعنی اسی پہاڑ کے ٹکڑے کے پاس سے ہمیں گزرنا ہوگا اور میں تھوڑی دے رکنا ہی مناسب سمجھوں گا تو ہم سب نے یہ تہہ کیا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد کسی طرح ہم نکل گئے اور جب ہم واپسی میں جا رہے تھے گھر کی طرف تو گویا پورے راستے ایسا محسوس ہو تو پورے راستے ہم ایسا لگ رہا تھا کہ جسے ہمارے پیچھے کوئی قدم سے قدم ملا کے چل رہا ہو اور عجیب و غریب آوازیں شور جانوروں کی آوازیں کبھی کسی چیز کی آوازیں کبھی لوگوں کی بات کرنے کی آوازیں جبکہ یہ ایک واضح نشانی تھی کہ اس جگہ پہ جنا تھے بہت شکریہ آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا خوش رہیں آپ آتھ رہیں اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعہ کی طرف جو واقعہ ہمیں آگرہ تاج لیاری سے ہماری ایک بہت اچھی لسنر ہیں ہماری بہن ندہ نے ہم سے یہ واقعہ شیئر کیا ہماری بہن کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں میں پیش آیا تھا ہم شہر کے رہنے والے لوگ ہیں ہم گاؤں اپنی پوری فیملی کے ساتھ یعنی خاندان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ گئے تھے انیس دسمبر دو ہزار بائیس کو اور گاؤں میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ واش روم جو ہیں اٹیچ واش روم نہیں بناتے گروں سے کافی فاصلے پر ہی بنایا جاتا ہے اور رات کو اگر کبھی جانا ہو تو جس طرح کراچی میں ہم جب چھوٹے تھے تو ہم کسی نے کسی کو اٹھا کے واش روم جائے کرتے تھے کیونکہ ہمیں ڈر لگتا اس طرح ہماری بہن کہتی ہیں کہ میں اور میری پپو کی بیٹی ہم واش روم گئے رات کا وقت تھا اور واش روم کے ساتھ ایک درخت بھی تھا جو بہتی گناہ اور پرانا درخت ہے ہماری بہن کہتی ہیں کہ جب میری کزن واش روم میں تھی تو میں باہر پیرا دے رہی تھی میں باہر کھڑی تھی اور وہاں جو درخت تھا وہاں میں نے جب اچانک سے نگاہ کی تو ایسا لگا جیسے کوئی بیٹھا ہو اور جب غور کیا تو سفید لباس میں کوئی شخص اوپر بیٹھا تھا درختوں میں تو میں نے اپنی کزن کو آواز لگایا کہ جلدی سے نکلو مجھے ڈھل لک رہے اور جیسے وہ نکلی ہم بھاگ گئے لیکن جب مڑھ کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا جبکہ جب پہلی بار دیکھا تو وہاں پہ کوئی سفید لباس میں درخت کی ٹینی پر بیٹھا تھا لیکن جب پہلی بار دیکھا تو سفید لباس میں درخت کی ٹینی پر کوئی بیٹھا تھا اور یہ واضح میں نے دیکھا تھا ہماری بہن نے گاؤں کی اصلی تصویر بھی ہم سے شیئر کی جو اسکرین پہ آپ یقین دیکھ سکتے ہیں بہت شکری اپنا واقعہ شیئر کرنے کیلئے اب بڑھتے ہیں ایک اور ہمارے بھائی کے واقعے کی طرف اور اب آج کے تیسرے واقعے کی طرف بڑھیں گے یہ واقعہ ہمارے ایک لسنر ہیں جن کا نام آیاز کھل ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میرا تعلق گورک ہل سٹیشن سٹی سے ہے واہی پاندی پاکستان سے وہاں ایک گاؤں ہیں شاید واہی پاندی نام سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کچھ واقعہ تھے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا گھر زہر تعمیر تھا یعنی ہمارا گھر انڈر کنسٹرکشن تھا اور نیچے صرف ایک کمرہ تھا جو بالکل مکمل تھا اوپر کا کمرہ بھی پوری طرح مکمل نہیں ہاتا جہاں میں اکیلا سو رہا تھا اب اچانک رات کو ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا وہ واقعہ یہ تھا کہ رات کو سوتے ہوئے مجھے کسی نے ہوا میں مولک کر دیا اٹھا لیا اور مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ مرسد ہوا کیا ہے جب آنکھ کھلیے تو پنکھا میرے موں پہ تھا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں سوچتے بھی جا رہا ہوں کہ میں ہوا میں مولک کیسے ہوں مجھے کس نے اٹھا دیا اور میں سمجھ گیا تھا کہ شاید کوئی غیر مرائی مخلوق ہے اگر میں نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو ہو سکتا ہے میری جان جلی جائے میں نے برداشت کیا اللہ کا نام لیا اور واپس انہوں نے میرے بستر پہ مجھے اتار دیا لیکن اس واقعے کے دوران مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بہت ہی خوفناک واقعہ پیش آیا تھا مرسد میں ڈر کے مارے نیچے بھاگا نیچے میرے کزنز تھے اور میرا ایک بھائی تھا جو نیچے سو رہے تھے اسی کمرے میں جو بالکل مکمل تھا تقریباً سات سے دس سیکنڈ کے درمیان میں ہوا میں مولک رہا بہت ہی خوفناک سا واقعہ اور جب نیچے انہوں نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں نہیں بتائی پوری بات نہیں بتائی اب چار دن گزر جانے کے بعد دوبارہ میں اپنے کمرے میں کیا وہیں پر سونے کے لیے تو اچانک دوبارہ مجھے عجیب و غریب سی بچوں کے رونے کی آواز آئی اور پھر دوبارہ بچوں کے بات کرنے کی آواز آئی اب وہ پر سرار آواز میں کوئی آپس میں گفتگو کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج اس کو جلا دیں گے یا تو اس کی بیٹ سمیت اس کو نیچے پھیک دیں گے یہ سننے کے بعد میں اتنا خوف زدہ ہوا دھر کیا کہ یہ آخر کیسے کوئی اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے وہ بھی آدھی رات کو ڈائی سے تین بجے کے درمیان تو میں فورا نیچے اپنے کزنز کے کمرے میں دوبارہ بھاگا تو انہوں نے مجھ سے دوسری بار اسی طرح اچانک دھر کے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے پورا واقعہ ان سے بیان کیا جو برسد اس کمرے میں پیش آیا تھا آیازگل ہمارے بھائی آیازگل نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ سر اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اور تمام گھر والوں کا بہت خیال رکھی ہیں نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں اور اپنی دعاوں میں مجھے اور میرے والدین کو بھی بہت یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے واقعات کے ساتھ نئے اپیسوڈ میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکبان